ہلو ایفری بڈی اسے اقبال خان اگر آپ کو سہر کروائیں گے لاہور کے مشہور زمانہ اور انتہائی خوبصورت شالیمار بار کی اس وقت ہم کنال روڈ کے راستے شالیمار گارڈن کی طرف جا رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے اور سڑکوں پر کچھ زیادہ رش نہیں ہے ٹریفک انتہائی کم ہے مگر میرا خیال ہے کہ باغ کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہوں گے اس وقت ہم باغ کی مین انٹرنس پر پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے خیال ظاہر کیا تھا یہاں کافی تعداد میں سکولوں کے بچے آئے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی کسی سکول کا ٹرپ باغ میں داخل ہو رہا ہے باغ میں داخلے کے لیے بیس روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہے اور ہر کوئی آسانی سے افورڈ کرتی ہے شالہ مہار باغ کی تعمیر سترویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں ہوئی اور لگ بھگ ڈیٹھ سال کے عرصہ میں اس باغ کو مکمل کیا گیا اس وقت آپ باغ کی انٹرنس سے باہر کے منازل دیں یہ باغ تین حصوں پر مشتمل ہے اور ہر حصے کو ایک سٹیج یا تخت کا نام دیا گیا ہے اور ہر سٹیج یا تخت کا اپنا ایک نام ہے اور اس کی اپنی ایک نسبت ہے اپنی ایک سگنفیکنس ہے اس وقت ہم مین انٹرنس کے راستے باغ کے ابتدائی ایریا میں داخل ہوئے ہیں اور یہ ایک کامن ریسپشن ایریا ہے یہ کسی بھی تخت کا حصہ نہیں ہے لیکن یہاں سے تھوڑا آپ آگے دیکھیں تو بارہ دری کی شکل کا دروازہ بنایا گیا ہے ایک راستہ ہے جس کے راستے ہم باغ کی پہلی سٹیج میں داخل ہوں گے جس کے راستے ہیں جس کے راستے ہیں جس کے راستے ہیں کسی daqui ą پروی سٹیج میں دھا goزبائی سٹیج میں دیکھوا دل جو واق ٹھو جس کے راستے ہیں پچھیں ڈ Daiso موسیقا 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 بنائے گئے ہیں جس کے دونوں اطراف پر چہل قدمی کے لیے انتہائی خوبصورت ریڈ سٹون کے واک ویز بنائے گئے سٹون کے لیے انتہائی خوبصورت فرابخش تخت کے انڈ پر واقعہ یہ اس باغ کی سب سے بڑی بہرہ دری ہے یہ سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے اور اس کے فرش پر سنگ مرمر اور دوسرے پتھوں کا کام ہوا ہے اور اس بہرہ دری سے تقریباً باغ کے ہر حصے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم آپ کو وہ ریمپ دکھا رہے ہیں جو ہرہ بخش تخت کو اس سے زیرین تخت فیض بخش تخت سے ملاتا ہے اور یہ ریمپ کچھ اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ گوڑے پر بیٹھ کر اس سے اوپر یا نیچے جائے جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ سٹیر کیس ہے جس سے باغ کے دونوں حصوں کے درمیان اوپر یا نیچے جائے جا سکتا ہے خرابخش تخت سے ریمپ استعمال کرتے ہوئے ہم باغ کے دوسرے حصہ یعنی درمیانی حصہ میں آگئے ہیں اس کو تخت فیض بخش کہا جاتا ہے اور یہ حصہ خاص شاہی مہمانوں اور وفود کی مہمان نوازی کے لئے مخصوص تھا اس حصہ کے وسط میں ایک انتہائی وسیع تالاب بنایا گیا ہے جس میں فوارے نصب کیے گئے ہیں تالاب کے چاروں اطراف بارہ دریہ بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں شاہی تخت ہے موسیقی 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 موسیقی